بسم اللہ الرحمن الرحیم اور زل شاہ کی شہادہ سب سے زیادہ فائدہ کسے ملا یہ تمام معاملات آپ کے اسامنے اور عمران حان کی ریلی کو اچانک اجازت ملی ہے لاہور میں قیدیوں کی وینز کی آمد ہے بڑی تعداد میں ویڈیوز بھی مجھے بھی بجوا دی گئی ہیں بہت سری اور یہ پاکستان کی تاریخ کا لیکن سب سے پہلے جو بڑا سکینڈل ہے پاناما کے بعد کرپشن کی دنیا کا سکینڈل پہلے اس سے شروع کرتے ہیں موجودہ حکومت کے اگلے پڑ چکا ہے یہ توشا خانہ اس سکینڈل کو عوام کے سامنے لانے میں سب سے پہلے عرشد شریف شہید کو اس کا کریڈٹ دیں جس نے یہ سلسلہ شروع کیا اور جنرل باجوا کے اساسوں کے متعلق سوالات اٹھائے جو بعد میں اس کی شہادت پر یہ سلسلہ ختم ہوا لیکن آگے ابھی جاری ہے ہم اس کو لے کر چلنے اس ٹورچ کو یہ ایک اہم معاملہ تھا ریکارڈ دوہزار دو کے بعد گئے اصل اگر آپ نے لوٹ مار دیکھنی ہے اس ملک میں تو دوہزار دو سے پہلے کی دیکھیں اب ایک سو اسی ارب ڈالر سویس بینکوں میں سوکت پڑے ہوئے ہیں وہ پاکستان کے تمام بڑے جرنیل چیف آرمی سٹاف مغرب ممالک میں انہی پیسوں پر یاشی کر رہے ہیں جب میں تمام کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب سو فیصو تو نہیں ہے ظاہر لیکن زیادہ مجورٹی اب بہت سا ریکارڈ جان بول کر چھپایا گیا چار سو چھیا سٹھ صفات میں نے پڑے عوام کے سامنے انہیں اس طرح پبلک نہیں کرنا چاہتے تھے کچھ معاملات جیسے جنرل باجوہ کو ریٹائرمنٹ سے پہلے جو دو سال کے دوران تحائف ملے ان اس کی مالیت توشہ خانہ کے تمام تحائف کی مالیت سے زیادہ ہے اب آپ اندازہ کر لیں یہ جو تحائف آپ کے سامنے ہے اس میں معمولی توفہ کیپٹن سفدر کے اسیم ہے جسے لکھ سابن کی سو پیکٹ دیئے گئے پاکستانی روپوں میں تقریباً بیس پچیس ہزار روپے لگا لیں مہنگ سے مہنگا کر کے اور سب سے مہنگا توفہ جو ہے وہ کسٹم میڈ بی ایم ڈی وی اور ٹوہیٹا لیکسز گاڑیاں جن کی مالیت جو موجودہ حالات ہیں پاکستان میں ان کے ایک عرب بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ گاڑیاں خصوصی طور پر بنائی جاتی ہیں یہ ہیڈ آف سٹیٹس کے لیے ہوتی ہیں عام آدمی تو انہیں خرید نہیں سکتا جتنا مرضی آپ کے پر چاہے پیسہ ہو اس گاڑی کا ایک آپ کو سرم اندازہ دے سا لیبنان کے جو سابق وزیراعظم سے رفیق حریری جب ان پر حملہ ہوا تو یہ گاڑی جس میں وہ اتباہ ہوئی بارود استعمال اتنا زیادہ کیا گیا کہ وہ چودہ منزل اوپر ملی کیونکہ اندازہ نہیں تک اس کی کپیسٹی کیا ہے کتنی بلداش کر سکتی ہیں اور یہ بڑی پرانی بات میں کہا رہا ہوں ان کی ارام سے ان کی قیمت ہو سکتی ہے باقی اگر تحایف کی بات کریں تو نواز شیف صاحب کا خاندان سارے فیرس نکلا اور اس میں مزے کی بات ہے کہ پچھلے تین سالوں میں انہیں سب سے زیادہ پچھلے بتیس سالوں میں سب سے کام انہیں موقع ملا انہوں نے جو تباہی پھیر کر رکھ دی توشہ خانہ کا قانون اپنے حساب سے ماضی کے طریقوں کے آپ کو بدل بنایا ہو تا جسے امران حان دو تہائی اکثریت کے علاوہ نہیں بدل سکتے تھے اور کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے اور یہ قیم بات جو لوگ یاد نہیں رکھتے کہ یہ جو تحایف انہیں ملے ہیں ان کی معلومات آپ کے پاس آئی ہے اس کے بدلے میں بھی تو کچھ تحایف پاکستان کے ان لوگوں نے ان کو دیئے ہوں گے عربیوں کو اور انگریزوں کو اور سب کو ہر جگہ تو وہ معلومات آپ کے سامنے کیوں نہیں آتی کیونکہ انہوں نے وہ کام کرنے ہوتے ہیں جن کی بنا پر تاہیف ملتے مثلاً تلور کا شکار مارخور کو مارنا آپریشنز فضائی حدود بلوچستان کانگنی کے ٹھیکے دینا پاور سپلائی کے معاہدے کرنا اپٹ آباد آپریشن کرنا اس طرح کے تمام معاملات یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھیں انہوں نے شور مچایا تھا عمران خان کی ایک گھڑی پر خانہ کعبہ کی تصویر کہ وہ کتنے کروڑ کی تھی اور عمران خان نے کیوں بچی اللہ نے ان کی ایک ہزار دو سو اٹھا سٹ بارہ سو اٹھا سٹ گھڑیاں نکال کے رکھ دی سامنے اور کعبہ کی تصویر والی تصویر بھی شامل ہے ان میں سے کسی کو ہی نہیں پتا جلا کہ وہ تصویریاں کدھر ہیں کس نے بیچ دیں کس نے پاس رکھی ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے عمران خان نے تو پتایا کہ میں نے زمین بیچی اس کے بعد یہ گھڑی خریدی پھر گھڑی کو بیچا اور توشہ خانہ میں پچاس پیز رکم دی اور پھر اس رکم سے میں نے جو گھڑی لی واپس وہ میں نے پیسے عوام پہ سڑک منا دی سادہ سادہ ٹیکس رکارڈ میں سب کچھ موجود ہے الیکشن کمیشن کے فارم نامزدگی میں ان لوگوں کے جو توشہ خانہ میں جس طرح عمران خان نے سالہ ڈیکلئر کیا اب یہ اپنے گوشواروں کی تفصیلات بتائیں گے تو کس طرح بتائیں گے چھائے وہ زیتون کا تیل ہو خجوریں ہو لیکن کیونکہ قانون ہے کہ آپ کو اپنی ملکیت میں تمام احساسی اور تحائف ڈیکلئر کرنا پڑتے ہیں اس لیے یہ جو تمام لوگ آپ نام آرے سامنے پس چکے ہیں اور سب سے زیادہ یہ شور بھی یہی مچاتے رہے سب سے بڑے چور بھی یہی نکلے تحائف اور ان لوگوں کو میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں تاکہ اس کے کلپ آپ ضرور کٹیں تحائف میں ان لوگوں کو دیکھیں گھوڑے کھالے پینٹنز خنجر مہنگی دھات کے ڈھانچے تصمیہ پرفیوم مرسیڈیز گاڑیاں چوکلٹ کے ڈبے اور سب سے بڑھ کر جنسی عدویات تھر تھرہت والے کھلونے اب خدا کے لیے میرے سے یہ نہ پوچھے گئے کہ آدھا خود گوگل کریں اس کو اب جنگییں ملے جن پر تالا چابی لگے ہوئے ہیں انڈر گارمنٹس جن پر سونے اور ہیر جواہرات کا کام مخواتین کے پہننے کے لیے یاد رکھئے زیادہ در میں سے جو تحائف لے گئی ہیں وہ سابق وزیراعظم نوازی صاحب کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ اب بدنامی کے باعث ان کا نام نہیں لیا جا رہا وہ ساری چیزیں قطر سے ملنے ورے تحائف کو اس ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا گیا یہ بات صدیق جان نے بھی کی ہے اب کوئی کی آخر اناناس حچ ہے اس وقت سوشل میڈیا میں بڑا مشہور ہوا ہے پائن ایپل اب مریم نواز صاحبہ وہ بھی لے اڑی سیالکوٹ کے خواجہ آصف نے تو جو بستر کی چادر ہے وہ لے اڑے پانچ کروڑ کی ساتھ گھڑیاں لے اڑے وہ مریم اور عزیب صاحبہ جن کے پاس ہر کانفرنس میں عمران ہر کی گھڑی پر وہ رونا ڈالتی تھی وہ رولکس گھڑیاں خود بھی لے اڑے اور والدہ کو بھی دو ٹکرا دی انہوں نے حد ہی کر دی پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں سرائیاں مریم نواز صاحبہ حسن نواز اور حسین نواز اور وہ علی گلانی یہ کسی صورت میں تحایف کے مستحق نہیں تھے قانونی طور پر نہ اخلاقی طور پر وہ تو کہتے ہیں ہم برطانوی شہری ہیں نو لاکھ گھڑی رہے ایک لاکھ روپے دے کے پچاس روپے کا کالین خرید کر رہا ہے اچھا افسوس کی بات ہے کہ ان لوگوں نے شور ان تمام لوگوں نے بچائے جو خود چور تھے اپنی والدہ کلسوم نواز صاحبہ کو بھی تو نواز شیر صاحب کے تو آپ کو ترناہ وہ وزیراعظم تھے چاہا مزے کی بات ہے جب انہوں نے گاڑیاں لیں اتنے پیسوں کے تو ٹائر نہیں ملتے مرسیڈیز کے جو وہ لے گئے خوشبو کے وہ بھی بڑے شکین نکلے پرفیوم انہوں نے بڑے چوری کی اس میں سے بہت سارے نکالے خریدے دو روپے سے دس سر پی تک قیمتے لگیں یہ فرنچ پرفیوم شنیل کے ارمانی کے یہ وہ راجہ بزار یا کراچی میں نہیں ملتے کیمظرہ گوگل کر کے دیکھیں شہباز شریف کی علیہ کے نام پر بہت سارے تحائف ایک پولی لمبی لسٹ صفہ نمبر 89 پر پورا اس علیہ کے نام ایک نام لیا تو وہ خاتون اینکر فائی چلی جاتی ہیں فوراں شکایت لینے آپ خود پڑھ لیجئے گا وہ نوے فیصد تحائف ان لوگوں نے مفت میں اٹھائے مفت میں بلکو کوئی پیسے نہیں کروڑوں روپے کے تحائف دو دو سو روپے کے وہ زرداری گھوڑے گائیں مرگیاں وہ آسفہ سرپا پہنے والا سکارف لے اڑیں اچھا مزے کی بات ہے کہ چیرمن نیب جس نے یہ دو دن پہلے عمران خان پر گھڑی کا نوٹس بیچا نظیر احمد بات یہ برگیڈیر تھا ملٹری سیکٹری تھا اس نے پچیس ہزار کی گھڑی دو ہزار دو سو روپے کے خرید وہ اتنے پیسوں کی تو ظالموں پلاسٹر کی گھڑیاں نہیں آتی بچوں گی ان تمام لوگوں نے والدہ کے جہیز کا سامان سمجھ کے چار فیصد کا ایک پکا نسخہ رکھا ہوا تھا دس فیصد مال کا صرف بلاول وہ پتا ہے آپ کو بہت سارے گلدان وغیرہ چیزیں لے گیا اس کا کچھ بڑی عجیب و غریب چیزیں پسند تھی کچھ چیزیں انہوں نے چھپا بھی لئی ہیں آپ کو پتا ہے لیکن منافقت کا لیول چیک کریں کتنا غلط کام یہ خود کر رہے ہیں اللہ ہمیں معاف کرے کیسے یہ چیرمن نیب سمیت تمام اور میڈیا کو جو نوازا انہوں نے صحافیوں کو ایکسپریس نیوز جیو نیوز شازیب خان زادہ کے پروگرام کا ڈریکٹر وہ شازیب اچھل اچھل کر اور بتمیز صحافیوں کا افتحار احمد جو آئی جی ہیں کالم نگار خرشید ندیم اور سلیم بخاری بنگالی بابا جو نکاہ جاتا ہے عمران خان پر کیچڑ چھالنے میں سب سے آگے رہنے یہ سارے لوگ بدبودار گندے اور مزے کی بات ہے پروگرام میں بیٹھ کے گھڑیوں کا ذکر کرتے ہیں منافقت پر انہیں یقین کریں ان کی منافقت کی اداکاری پر انہیں آسکر ریوارڈ دینا چاہیے ان سب کو شازیب سمیت کریں پروگرام اب یہ تمام صحافی اسی لیے عمران خان سے ناراض ہوتے ہیں باجوا صاحب سمیت تمام جرنیلوں کی ریکارڈ کرپشن پر آئے تو یہ جتنا بھی میں نے ذکر کیا بھول جائیں گے آپ کو کچھ لگے گئی نہیں ہے یہ چار سو چھے سر صفات ہیں فواد چودری کی بھی ایک خیر کرپشن نظر رہے وہ خجوریں کھا گئے تھے وہ جو وزیر اطلاع تھے انہیں جو سعودیر سے خجوریں ملی وہ کھا گئے انہیں یاد رکھنا جیے گٹلیاں اس کی خجوروں کی رکھ لیتے جمع کروا دیتے پیریشیبل آئٹنز پر چلیں اچھا اس کے علاوہ ایک شخص کو کریڈٹ نہ دیا جائے تو بڑی نائنصافی ہے وہ عظر صدیق صاحب سپریم کورٹ میں پٹیشن کی وکیل ہیں آپ کو بڑے زبردست آدمی ہیں اچھے ہمارے آپ کو بڑا دوست میں ہیں تو آٹھ مارچ کو اچھا علی بلال اور زلے شاہ کو شہید کیا گیا نو مارچ کو شہباش جنہیں موسن نکوی چینلز کو سرکاری اشتہارات کے ریٹ میں اضافہ کیا اربو روپے کا اضافہ یہ کیا قیمت تھی زلے شاہ کے خون کی موسن نکوی کو یا موسن نکوی انبانیان میں شامل ہے جو عاصف زرداری شہباش شریف کو اور جنرل عاصم منیر سب سب کو کٹھے کرتا رہا سعودی عرب دورے پہ تھا مخصوص دورے پر رجیم چینج آپریشن کے بڑے اہم کرداروں میں شامل ابھی آپ دیکھ لیں فیلال لاہور کی نگران حکومت جو دی ہے یہ بڑی اہم ذمت داری ہے کہ خان کو ہر صورت میں دیوار کے ساتھ لگا اور یہ ایک بڑا بہترین کام کرنا ان کا اہم کمانڈر ہے یہ جتنی ورداتیں ہو رہی اس میں بڑا اس کا اہم کردار ہے اسی لئے مال کھلا مل رہا ہے چلے اب آبے چلتے ہیں سلمان درانی نے ایک بڑی اچھے ٹویٹ کی میں نے دیکھا اس میں غور و فکر کیا لوگوں سے بات چیت کی کہ عمران خان کی ریلی کو اجازت ملی ہے یہ معاملہ کیا ہو سکتا ہے اخترناک دیکھیں انہوں نے لوگوں کو گرتار کرنا ہوتا تو جیل بھرو تحریک میں کر سکتے بڑے لوگ پکڑ سکتے تھے دیکھیں یہ پکڑ کر چھوڑتے بھی نہیں اور پھر قیدیوں کی وینج اس طرح آ رہی ہیں اور پھر رضا چودری صاحب میں مجھے ویڈیوز بیجی ہیں بہت ساری لاہور سے بھی پورے سڑکوں پر وینج جا رہی ہیں اور اتنی بڑی تعداد ہمیں یقین کریں اب وہ کاپی ریٹ کے چیک کر رہتا ہے اس لئے ویڈیوز میں شیئر نہیں کرتا غیر معمولی تعداد میں انہیں تکلیف اس وقت پنجاب میں ہمیشہ اہم معاملات کیونکہ بڑا صوبہ آپ کو پتا ہے ماسٹ سے چونسٹھ فیسے ذرائع سب ان کے پاس پنجابی اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کو پتا ہے عمران خان نے بڑا مشکل چناؤ کیا زمان پار کا اپنی جان پر کھیلے چار گولی ہیں اسی نہیں لگی لیکن یہ ہے سنٹر پنجاب اس کا دل یہاں بیٹھ کر عمران خان نے پوری سیاست بدل دی ہے یاد رکھو آپ کو یاد ہو اسلامباد پہنچے بلکل جی ایچ کیوں کے کنارے پہنچ عمران خان نے ان کو ایک اور موقع دے دیا انہیں کار ڈرٹی اہری باجوہ حافظ کو پتہ ہے یہ اس نہج پر اب پہنچ چکے ہیں کہ دہشت گردی کے سوال کے بس کوئی راستہ نہیں خان نے انہیں آئینی طور پر قانونی طور پر اخلاقی طور پر سیاسی طور پر ہر محاذ میں شکست دے دی ہے یہ میڈیا میں جان بہت کر آپ پرپیگنڈا کر رہے ہیں اس وقت کہ جی الیکشن نہیں ہوں گے جو بھی آپ سے کہنا الیکشن نہ ہو آپ سمجھ جی اس کی گیم کے یہ جنرل صاحب نہیں مان رہے جی ان کے پال تو لوگ ٹویٹس ہیسی کر رہے کہ عمران خان وزیراعظم نہیں جیسے ان کے باپ کا ملک ہے یہ مایوسی کا ماحول جان بوجھ گر پیدا گیا کہ لوگ الیکشن سے لا تعلق ہو جی عمران خان آئے گئی نہیں ہے یہ خبر خود یہ انہ کی ایجنسی کے لوگ نقلی آئیڈیز پر ٹویٹرز فیس بک پر پھلاتے ان کی ادرونی ذرائع نہ دیکھیں آپ آپ بیرونی حقائق پر توجہ دیں ذرا سپریم کورڈ نے الیکشن کے بارے میں سیدھا سیدھا مضبوط ترین واضح فیصلہ دیا ہوئے آرٹیکل سکس پاکستان کے آئین میں موجود جورت ان کی دیکھیں یہ الیکشن کمیشن ڈیٹی ایری نے جا کے قتل کی دھمکیاں دیں پھر بھی شیڈول شائع کر دیا سرکاری افسر سوچتے ہیں کہ جب جرنیل خود نہیں آرٹیکل سکس کے آگے پنگا لے رہے تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئے کہ ہم اپنی گردن پسائیں کوئی سامنے نہیں آتا الیکشن کمیشن کو خرچے کے لیے خاتل لکھا گیا وہ آگے سے آمادہ ہو گیا سیکٹری ان کا امن و امان کے حالات ان کے پاس ہیں صرف سیکٹری داخلہ اور یہ جو بھاری نفریوں اور یہ چیز یہ چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں دوسری دیکھیں پنجاب پولیس بھی تنگ آگئی بڑے نام سامنے آرہے ہیں میں اب نام لینا نہیں چاہتا کیونکہ آپ کو پتا ہے پھر سینئر افسران ہے پھر تعلق کا خراب ہوتا ہے عوام کے خلاف جو غیر قانونی اقدامات پر انہیں مجبور کرنے ہیں کہا ہے ہم اپنی عوام پر ظلم نہیں کریں گا ہم نے اسی ملک میں رہنا ہے حکومت بدل گیا کچھ گلو بٹر موجود ہیں اور آگے والے کون سے میں بتاتا ہوں جو پولیس کے بڑے افسران وہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں موطل کریں یا ٹرانسفر کریں جو پانچ ہزار ایٹی ایری نے بھرتی کی ہے سابق فوجی ان سے البتہ یہ بارداتیں وہ بہت پانچ ہزار بڑی تعداد ہے البتہ پولیس نے کہا پولیس کا یونی فارم نہ پلائیں ہمیں خطر ہے بغاوت ہو جائے گی عمران خان کے چہنے والے پولیس میں بہت موجود ہے سارے نیازی پولیس میں ہیں ذرا چیک کریں جا کے اور ابھی تو وہ میں دیکھ رہا تھا ٹویٹ راجہ صاحب کی آدل راجہ صاحب کی کہ وہ سیکیورٹی کو آسیم منیر صاحب کی سیکیورٹی کو بھی ڈبل کیا گیا تمام جرنیلوں کی پروٹوکول بھی زیادہ کر دئیے گئے تو انہیں اندازہ ہے کہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں کہ ملک کے دیکھیں ہمدرد جو لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ اس ملک کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے یار تنگ آگے غربت جہالت ہر قسم کی مہنگائی سے بلکل زمین پر لگے ہوئے ہیں بغاوت کا خطرہ ہر وقت موجود ہے میں اس کی بلکل تعیید نہیں کرتا آپ کو پتا ہے لیکن پھر خفیہ ملاقاتیں جو ہو رہی ہیں ابھی ڈیٹی ہیری کی اس کے ساتھ چار لوگ پھر حکومت کے تین سوری اس کے ساتھ تین لوگ تھے چار لوگ حکومت کے محسن نکوی ٹائپ لوگ بھی سارے عمران خان کی ریجیم چینج آپریشن میں ان سات لوگوں کا بڑا اہم کردار تھا یہ کر کے آ رہے ہیں سپریم کورٹ کے ججز کو پریشر میں لانے کے لیے بلیک میل کرنے کے لیے کیسز اپنے حق میں کمرانے کے لیے خان کے خلاف سارے جائے ہیں اب وہ سارے خلاقوں کے سپریم کورٹ کی اعلی سطح پر بات نہیں چل لی اب مولانا فضل امان رانا سنول اور شہباز شریف ان تین لوگوں قربانی کی بات بھی کی جاری ہے اور شہباز شریف کسی صورت میں تیار نہیں ہے جہاں تک مجھے پچھلے ایجنسیوں نے جو رپورٹ ایک اٹھی کہہ رکھا کہ ان کے سامنے رکھی کہ جی عمران خان بہ آسانی دوت یا ہائی جیت جائے گا یہ رپورٹ ایجنسیوں نے دی ان کے پیروں سے آپ کو پتا ہے زمین نکل گی پھر ان کی اچھا ان کو رپورٹ جیسے جنرل یہیہ کو پتاتے تھے عوام میں بڑے مقبول ہیں سر جو مشرف کو پتاتے تھے آپ تو لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہیں آپ نکلیں بارے عیوب خان کو پتاتے تھے ٹرکوں کے پیچھے سر آپ کی تصویریں لگی ہوئیں وہ تو جب اس نے اپنے نواسے کے موہ سے سنا عیوب کو تھا تو اسے سمجھ آیا کہ یہ تو رپورٹ نہیں ساری دو نمبر ہے اسی طرح کی رپورٹ انہوں نے شہباز شریف کو بھی دیں کہ سر آپ اس وقت بڑے پاپولارٹی کے 33, 33, 36 عمریم جو کہہ رہے ہیں لیکن انہیں پتا ہے کہ ڈریٹی ہیری کا گروپ جو اس وقت صرف چھوٹی عدالتوں کا کنٹرول کر سکتا ہے جو عمران خان کو باہر رکھنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کوئی ایسا کام کرے کوئی ایسی چیز کرے تکہ وہ آئین اور قانون کے خلاف جائے عمران خان بڑے اتیاد سے عوام کے لیے آہستہ چلے اور بالکut صحیح چلنا ہے یقین جانے رلیف کا موقع عمران خان کو نہیں دینا چاہتے ہیں لیکن عوام ساتھ گرفتاری بھی نہیں ہو سکتی تو جو رپورٹس ہیں وہ ساری مس کلکولیشن کی بنیاد پر ہیں اب ان کی کوشش ہوگی پورا گندھ ڈالا جائے عمران خان کا مقصد ریلی نکالنا نہیں ہے عمران خان کا مقصد ایک تو ان کے کردار اور دوسرا اپنی پولیٹیکل مومنٹ کو چلتے رہنے دینا تاکہ حرکت میں برکت ہے تاکہ لوگ چلتے رہیں دیکھیں پانی بھی روک جائے تو اسمیال ہے یہ تو مومنٹ ہے اس کو چلنے چاہتے ہیں ریلی کا اعلان کرے وہ کنٹینر لے کر آجے خان ریلی نکالے ہی نہ اس کا تو کوئی فکر نہیں پڑھتا آہستہ آہستہ خود ہی تھک جائیں گے یہ لوگ لیکن کب تک کریں گے نقصان پاکستان کا ہو رہا اور بہت بڑا نقصان ہو رہا لیکن امید ہے انشاءاللہ دیکھیں جتنا مرضی نقصان یہ کر لیں آخر ختم تو ہوگی ہر رات کی ایک سہر ہے تو انشاءاللہ اس کی بھی سہر ضرور آنے والی اپنا خاصیہ لکھیں